بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام چین کے بعد نپال نے بھی بھارت کو بڑا سرپرائز دے دیا ہے نپال نے پارلیمنٹ سے نقشہ منظور کرنے کے بعد باقیدہ سرحد پر فوج کشی کرتے ہوئے بھارت پر حملہ کر دیا ہے بھارت نے بہار کے راستے نپال پر سرجیکل سٹرائک کی کوشش کی بھارتی آرمی کے کچھ لوگ جب نپال بارڈر سے گزرنے لگے تو نپالی آرمی نے فائرنگ کھول دی بھارتی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق اس وقت تک درجنوں بھارتی فوجیوں کے زخمی ہونے اور دو کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ دیگر میڈیا ذرائع کے مطابق پچیس سے زائد بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں ہندوستان ٹائمز کے مطابق نپالی فوج کے حملے میں دو بھارتی فوجی ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں دونوں ممالک کے مابین بارڈر پر تصادم کے نتیجے میں کئی بھارتی فوجیوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے ذرائع کے مطابق کئی بھارتی فوجیوں کو نپالی فوج نے گرفتار بھی کیا ہے بھارتی میڈیا نے نپالی سرحد پر بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق نپالی فوج نے اچانک فائرنگ کی جس کے باعث بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے بھارت نے بھی جوابی فائرنگ کی تاہم نپالی فوج کا کوئی نقصان نہیں ہوا ناظرین اکرام بھارتی دفاعی تجزیہ نگار اشوک سوائن نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نپال جیسے ملک سے آج جوتے کھا رہے ہیں نپال ایک آزاد ملک ہے ان کی اپنی ایک عزت ہے اگر بھارت ان کے بارڈر کا احترام نہیں کرے گا تو یقینا یہی ہوگا جو آج ہوا ہے ناظرین اکرام اس سے قبل گزشتہ ماہ تیس مئی کو بھی نپال نے بھارتی فوج کے پندرہ اہلکاروں کو گرفتار کیا تھا سرحدی جھڑپوں میں کچھ بھارتی فوجی بھی زخمی ہوئے نپالی فوج نے بھارتی فوجیوں کو گرفتار کیا تو سرحد پر دیگر بھارتی فوج بھاگنے پر مجبور ہو گئی تھی ناظرین اکرام بھارت اس وقت چاروں طرف سے گھر چکا ہے ایک طرف چین نے لداخ پر بھارت میں گھس کر بھارتی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے دوسری جانب نپال نے بھی بھارتی فوجی گرفتار کر لیا ہیں اور کئی ہلاک کیے ہیں تیسری جانب ایل او سی کی خلاف ورزی پر پاک فوج نے بھارت کے ایک ماہ میں چار کوارڈ ہیلیکاپٹر مار گرائے ہیں نپال نے بھارت کو دھمکی دی تھی کہ اگر بھارت نے کوئی حرکت کی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ لڑیں گے نپال کے نائب وزیر آزم ایشویر پوکھریل کا کہنا تھا کہ نپال کی آرمی ضرورت پڑھنے پر لڑے گی ہم ہماری قابلیت دیانتداری اور ہماری آرمی کی صلاحیت کے تعلق سے کافی پورتماد ہیں پوکھریل نپال کے وزیر دفاع بھی ہیں انہوں نے بھارت کی جانب سے سردی تنازعہ کے بعد بھارت کو دھمکی دی کہ اگر بھارت باز نہ آیا تو ہم لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے نپال نے بھارتی علاقوں لیپو لیک کالا پانی اور لیمپیا دھورا کو اپنا علاقہ بتاتے ہوئے اسے اپنے نئے سیاسی نقشے میں شامل کیا تھا جس کے بعد سے نپال اور بھارت میں سیاسی اور سفارتی سطح پر تناؤ پیدا ہو گیا ناظرین اکرام واضح رہے کہ نپال کے وزیر آزم نے نیا نقشہ جاری کیا ہے جس میں کالا پانی لیمپیا دھورا اور لیپو لیک کے بھارتی علاقوں کو نپالی سرحدوں میں شامل کر دیا گیا ہے قبل ازی بھارت نے پاکستان چین کے بعد نپال سے بھی پنگا لے لیا جس کے بعد نپال نے مودی سرکار کو آنکھیں دکھائیں نپال نے بھارتی سفیر کو طلب کر کے اتجاج ریکارڈ کروایا اور بارڈر پر مزید فوج تائنات کی نپال نے اترہ کھنڈ میں دھار چولہ سے چین کی سرحد پر واقع لیپو لیک تک رابطہ سڑک بنائے جانے کی مخالفت میں بھارتی سفیر کو طلب کیا نپال حکومت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیر خارجہ پردیپ کمار گیولی نے بھارتی سفیر وی ایم کواترہ کو سفارتی خط لکھا نپالی حکومت کا کہنا ہے کہ اترہ کھنڈ میں جو سڑک بنائی گئی ہے وہ اس کے علاقوں میں ہے بھارت کی جانب سے نپال سرحد پر سڑک کی تعمیر سے دونوں ممالک کے درمیان نیا تنازہ کھڑا ہوا تھا نپال نے بھارتی حکومت کو خبردار کیا کہ وہ اس کی حدود کے اندر کسی بھی قسم کا کام کرنے سے باز رہے بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے متنازع سرحد لائن آف ایکچول کنٹرول کے قریب ایک سڑک کا افتتاہ کیا تھا جو ریاست اترہ کھنڈ کے علاقے دھر چولہ کو چین کی سرحد کے قریبی علاقے لیپو لیک سے ملاتی ہے لیپو لیک کا جنوبی حصہ کلپنی بھارت اور نپال کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے جبکہ چین اور طبت کے ساتھ اسٹیٹیجک اہمیت کا تھری ویج جنکشن ہے نپال کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت کا یک طرفہ اقدام دونوں ملکوں کے وزرائے آزم کے درمیان تیپ آئے جانے والے سمجھوتے کے خلاف ہے جس میں سرحدی تنازعات مذاکرات سے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا نپال نے سختی سے کہا کہ نئی دیلی نپال کی حدود میں کسی بھی قسم کی سرگرمیوں سے باز رہے کھٹمنڈوں میں نپال کی حکمران جماعت کی جانب سے جاری ایک بیان میں اس سڑک کی تعمیر کو نپال کی خودمختاری خطرے میں ڈالنے کے مترادف قرار دیا گیا نپال کے جانب سے بھارت کو لنک روڈ پر مزید تعمیرات سے باز رہنے کی ہدایات دیے جانے کے بعد نپال نے سرحد پر مزید فوج تائنات کر دی نپالی وزیر خارجہ پردیب گیاوالی کا کہنا تھا ہے کہ انہوں نے سرحد پر بھارتی تعمیرات میں مزید پیشرفت کو روکنے کے لیے فوجی چوکیوں میں اضافہ اور مزید فوج تائنات کی ہے لنک روڈ کی ملکیت کا تنازعہ دونوں ممالک کی جانب سے تاریخی شباہد اور سرکاری دستاویزات کو سامنے رکھ کر حل کرنا ہوگا جغرافیائی طور پر نپال اور بھٹان کیمونسٹ اور بودھمت مذہب سے تعلق رکھتے ہیں دونوں کا جغرافیائی قرب چائنہ سے ہے انیس سو سنتاریس کے بعد جب آزاد ریاستوں کو وزیر داخلہ اور سرحدی امور سردار پٹیل نے جبرن بھارت میں زم کیا تو کچھ عرصے بعد جبرن اور فوجی دباؤ کے ذریعے گوہ اور سکم کی ملک کمزور ریاستوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا آج کی صورتحال میں بنگلہ دیش اور میانمار بھی بھارت سے نراز ہیں اور اگر وہ عملا نپال کی طرح بھارت سے دور ہو جائیں تو خود بخود چین نواز پڑوسی بن جائیں گی جب یہ پیش رفت ہوگی تو نپال کی طرح بنگلہ دیش کے تعلقات کیمونسٹ بلوک سے ہو جائیں گے ناظرین اکرام امر ربی کے سبب اس طرح سکم کی ستائیس کلومیٹر چوڑی مگر طویل پٹی بھارت کے ہاتھ سے نکلنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے یوں چین نپال اور بھٹان کی سیاسی اخلاق کی فوجی مدد سے سکم جلد آزاد ہو جائے گا دوسری جانب ایک نابینا نپالی نے بھارت کو انتباہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ صدیوں پرانے انگریز خارجہ پولیسی کے کچھ اصول وضع کر گیا جو ہندوانہ سوچ کی اکاسی ہے کہ کبھی بھی اپنے ہمسائے کو سکون میں نہ آنے دو اسے دشمنی رکھو ٹھوکا ٹھاکی کرتے رہو البتہ ہمسائیوں کے ہمسائیوں سے دوستی کرو اسی اصول کی پیروی ہندوستان کی قیادت آزادی کے بعد سے اپنائے ہوئے ہیں چین سے جنگ کرو سکم طببت کو جیتو نپال کا علاقہ ادھار لے کر پکا ہتھیانے کی کوشش کرو بنگلہ دیش کے نپالیوں کی زندگی عجیرن کرو پاکستان کے ساتھ جنگیں افغانستان ایران گلف روس کے ساتھ یاری اندرونی محاذ پر برہمن راج کی استقامت دلتوں کا گلہ گھونٹنا سکھوں کے مذہبی مقامات کی بے حرمتی اور وہاں قتل و غارت عیسائیوں کے چرچ جلانا دنیا میں گائے کے گوشت کی ایکسپورٹ کا دوسرا بڑا سپلائر ہونا اس کے علاوہ تمام فرموں کے مالک ہندو اسی گائے کا موت اور گوبر پاک اور مسلمانوں کو گائے کی بے حرمتی پر زندہ جلانا کشمیر کے مسلمانوں کو گھروں میں مقیت کرنا عورتوں کی بے حرمتی عبرو ریزی قتل قید اور نظربندی یہ سب کیا ہے پھر یہی نپالی نبینا رمیش نپال اور ہندوستان کا موازنہ کیسے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نپال جنوبی ایشیا کا بہترین ملک ہے جہاں دنیا کے بہادر اور جری لوگ رہتے ہیں جنہیں دنیا گورخا کے نام سے جانتی ہے گوتمپور اور ماؤنٹ ایوریس دنیا بھر میں نپال کے مشہور ہونے کا سبب ہیں جبکہ اس کے برعکس ہندوستان تاریخ میں کبھی ایک ریاست کے طور پر متعارف نہیں رہا بلکہ ریاستوں اور راجواروں پر مشتمل برے صغیر کے نام سے مشہور رہا ہے یہ ریاستیں اپنے اپنے طور پر مکمل آزاد اور خود مختار تھیں جو آپس میں پورامن بقائے باہمی کے اصولوں کی بجائے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی اور لمبے عرصے تک کسی بھی ریاست کی حدود قائم نہیں رہتی تھی ناظرین اکرام یہ غالباً پہلا موقع ہے جب انڈیا نے اپنے تین پڑوسی ملکوں کے ساتھ بیق وقت محاذ کھولے ہوئے ہیں کرونا کی عالمی وبا کے اس دور میں انڈیا اپنے لیے ایک سنہری موقع دیکھ رہا ہے ماہرین کے مطابق انڈیا کو لگتا ہے کہ اس وبا کے نتیجے میں چین اور دوسرے ممالک اقتصادی طور پر کمزور ہوں گے اور ان کا سیاسی اثر و رسوخ کم ہوگا جبکہ انڈیا ان حالات میں اقتصادی طور پر خود انحساری حاصل کرے گا اور مضبوط بن کر اُبھرے گا انڈیا کی موجودہ حکمت عملی سنہری موقع کے اسی مودی ڈاکٹرائن پر قائم ہے ناظرین اکرام انڈیا میں کرونا کے مریضوں کی تعداد اب تیزی سے بڑھ رہی ہے انڈیا نے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے فرانس کو پیچھے چھوڑ کر کرونا سے زیادہ متاثرہ ممالک کی فیرست میں ساتھویں نمبر پر آ چکا ہے انڈیا کو امید ہے کہ چین اپنے حالات کے سبب وادی گلوان میں اپنی پرانی پوزیشن پر واپس چلا جائے گا سردی تنازع کے تعتل کو توڑنے کے لیے لیفٹیننٹ جرنل کی سطح پر عالی فوجی اہلکاروں کے درمیان بات چیت ہوئی ہے اگر چینی فوجی انڈیا کی توقع کے مطابق اپنی پرانی پوزیشن پر لوٹ جاتے ہیں تو یہ انڈیا کی بہت بڑی عسکری سیاسی اور نفسیاتی کامیابی ہوگی لیکن اگر انہوں نے پوری وادی گلوان پر اپنا دعوی برقرار رکھا اور اپنی پوزیشن سے ہٹنے سے انکار کیا تو یہ انڈیا کے لیے صرف ایک سردی پہچیدگی نہیں بلکہ چین سے ایک طویل سردی ٹکراؤ کے آغاز کا اشارہ ہوگا